ان کے خلاف داروائی کریں الیکٹرانک میڈیا پچھلے تین دن سے جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگر رہا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے انتشار کا نتیجہ آئے اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لے یہ الیکٹرانک میڈیا چند بکے ہوئے مولویوں کو بٹھا کر جو سمجھنے آیا مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور مجھے شرم ان لوگوں پر آ رہی ہے جن کو جواب دینا نہیں آتا لیکن ٹی وی کے شوق پر چینل کے شوق پر جا کر وہ میڈیا میں بیٹھ جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیتے میں اوپن ٹو آل یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں ارناب کو کہ تُو ابھی لونڈا ہے تُو نے جو مسلمانوں پر جو زبان کا استعمال کر رہا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو ابھی بچہ ہے تُو لونڈا ہے جس دن بھی تیرا سابقہ علی خادری سے ہو جائے گا تجھے سارا جنرلزم سمجھنے آ جائے گا یہ میں تجھے سمجھا رہا ہوں اور اے بی پی نیوز کے جتنے آنکرز ہیں میں ان تمام کو کہہ رہا ہوں مولانا سعید جو امیر تبلیغ کی جماعت ہے ان کو جو ارے تورے سے جو تم مخاطب ہو رہے ہو میں تم لوگوں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ مذہبی رہنماؤں کے متعلق اس خسم کی کوئی زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہیں نیوز چلانی ہے تو حد و عدب میں رہتے ہوئے نام لو یہ بات کو ذہنشی کر لو یقینا تبلیغی جماعت سے ہمارے عقیدے کا اختلاف ہے میں بارہا اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارا عقیدے کا اختلاف ہے لیکن تم لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم لوگ کسی بھی مذہبی رہنماؤں کو ارے تورے اور ولگر لینگویج کے ساتھ تم ان کا نام لو یہ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اور بالخصوص کل میں نے ریپبلک ٹی وی دیکھا تبلیغی جماعت کے کچھ لوگوں سے وہ ارناب بات کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا کہ خاموش آواز نیچی کرو آواز نیچی کرو ارناب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر چیخ لینا بہت آسان ہے یہ ہمارا اوپن چیلنج ہے کہ تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نہ ہمارے الفاظ کا تم مقابلہ کر سکتے اس بات کو یاد رکھ لو ارناب گو سامی یہ میری کھلی تمہارا کو چیتابنی ہے یہ کھلی وارننگ ہے تمہارے لیے کہ تم باز آ جاؤ یہ ہند مسلمانوں کے خلاف یہ سازش رچنا بن کرو ورنہ ہم جب اپنے پہ آ جائیں گے تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اس بات کو تم ذہن میں رکھو اور میں وہ تمام لوگ جو چینل کے شوق مر شوق میں جو جا کر بیٹھتے ہیں ان تمام سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے جواب دینے کا اگر آپ میں دم ہے تب ہی جا کر آپ چینلز پر بیٹھئے اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کیجئے ارے مجھے شرم اس بات پر آ رہی ہے کہ وہ ارناب جو ہے مسلم اسکالرز کو کہہ رہا ہے کہ شٹ اپ شٹی اور ماؤت اور بیغرتوں کی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگا زمیر آخر کہاں مر گیا کیوں مسلمانوں کو شرمیندہ کر رہے ہیں وہ چینلز پر جا کر میں سارے الیکٹرانک میڈیا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے اگر تمہارے میں دم ہے تو کوئی مضبوط مسلمان رہنماؤں کو بلاؤ بٹھاؤ پھر اس کے بعد جب تمہیں جواب دیا جائے گا تو تمہاری اینکر ہی بھی نکلے گی تمہارے میڈیا میں تمہاری عزت کی دھجیاں بھی اڑے گی تمہیں اس دن اندازہ ہوگا پپٹ خسم کے لوگوں کو بٹھا کر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی میں پھر ایک بار اے بی پی نیوز آج تک زی نیوز ریپبلک ٹی وی تمام لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ بلا وجہ کے مسلمانوں پر اگر ٹرائل کریں گے یاد رکھو تمہارے نمائندوں کو مائک لے کر پھر نہ مشکل ہو جائے گا یہ ہماری طرف سے تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف میں کسی خسم کی کوئی ٹرائل مت چلاؤ بلا وجہ کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو اب آپ کو میں بتلا ہوں کہ نظام الدین کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے مرکز کے متعلق جو بات کی جا رہی ہے میرے پاس یہ ویڈیو ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جتنے بھی ان کے لوگ فسے ہوئے تھے آپ دیکھئے گاڑیوں کے نمبروں کے ساتھ ٹرائیور کے نمبر کے ساتھ یہ لوگ جا کر پولیس کا پرمیشن مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں ان کو ہم بھیج رہا چاہتے ہیں لیکن پولیس پرمیشن نہیں دی ایسے چو یہ بولا کہ یہ میرے اپنے پاورس میں نہیں ہیں میں آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا آپ ایس ڈی ایم سے جا کر ملئے تو اب ان حالات کے بعد وہ برکز میں جو لوگ فسے ہوئے تھے وہ کہا جاتے میں پہلی ویڈیو میں بھی جس دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ وہاں پر امدل کوئی اجتماع نہیں کر رہے تھے وہ لوگ 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 ڈان کی وجہ سے فس چکے تھے سارے اسٹیٹس کی ریاستوں کی سردوں کو مہربن کر دیا گیا تھا لوگ ڈان کر دیا گیا تھا اسی لئے وہ نہیں جات سکے یہ دیکھئے ویڈیو آپ کے سامنے پروف ہے یہ سنیا اور پھر یہ دیکھی آپ یہ ارناب گو سوامی جسی صاحب کی جو ہے بات کر رہا ہے کس خسم کی بے اودہ خسم کی بات کر رہا ہے میں آپ کو وہ بھی بتلانا چاہتا ہوں یہ دیکھی آپ یہ دیکھیے یہ دیکھیے یہ کس خسم کی گفتگو کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آواز کم آواز کم کوئی ایک جاہل آدمی بھی اس خسم کی حرکت نہیں کرے گا اور ایسا شوق ہو چکا ہے لوگوں کو میڈیا پر جا کر بیٹھنے کا اور مسلمانوں کو شرمیدہ کر رہے ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں جواب دینے کی سکت ہے تب ہی آپ میڈیا پر جائیں ورنہ آپ کو میڈیا پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں پھر ایک بار ارناب گو سوامی کو روبیکہ کو اور جتنے بھی روحی سردنار اور وہ سمیت عوستی یہ جتنے لوگ ہیں میں سمام کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بے وجہ مسلمانوں کے خلاف میں ٹرائل چلانے کی کوشش مت کرو تم لوگ میڈیا ہاؤز میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہو کہ تم جو چاہے بکواس کر سکتے ہو اگر یہ تم سمجھ رہے ہو تو غلط سمجھ رہے ہو جس دن بھی ہم اپنے پہ آ جائیں گے تو پھر تمہیں چین سے رہنے نہیں دیں گے یہ بات کو یاد رکھ لو اور ہم جمہوری انداز میں تمہارا مقابلہ کریں گے کوٹ میں تمہیں کھیچیں گے جس حساب کی تم لوگ حرکت کر رہے ہو میں تمام مسلمانوں سے اس موقع پر پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات لوگ ڈان کو سٹرکلی فالو کیجئے گھروں میں اپنی نمازیں ان کو مکمل کیجئے گھروں میں عبادت کیجئے بلا وجہ کہ ہمارے دشمنوں کو موقع فرام مت کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور ہمارے ملک کو ہماری ریاست کو اس وعبات سے محفوظ رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ